اردو ٹیچرز اسسوسییشن یا ست تیلنگانہ کا اقوت آج ایدراباد سیکریٹرینڈ میں مختلف محکمجات میں دورہ کرتے ہوئے بالخصوص ہمارے حردیل عزیز بھائی جناب محمد علی شبیر صاحب سے بلاقات کی اور اس زمند میں ڈی ایسی جو صاحبخار ٹی ایٹی سیونٹین میں بیاغ لکھ پوشٹ تھے تقریباً نو سو میں سے بخیہ ایسی ایسٹی پانسٹو 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 جائدادوں کو روک جیا گیا تھا ان پوشٹوں کو جنرل زمرے میں لیتے ہوئے جو اسپیشل ڈی ایسی منقض ہونے جا رہا ہے اس کے اندل عام زمرے کے تحت پور کرنے کی امیل کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ صاحبخہ میں اردو ڈیٹرز اسسوسییشن جا ستے تیلنگانہ مختلف پوشٹوں کے لیے نمائندگی کی تھی جو ڈیرہ ٹرامٹسکول ایڈیوکیشن میں آٹھ ہزار ایکسیس پوشٹ ہے جس کے اندر اردو میڈیوم کے پوشٹوں کے لیے جو پریمری سکول سے اپر پریمری سکول اور اپر پریمری سکول سے ہائی سکول میں تبدیل ہوئے ہیں ان اسکولوں میں جس جی ٹی اسکول اسٹینڈ اور لانگویج پنڈیت جی ہچم کے تمام پوشٹوں کا ایک ابسٹرکٹ تیار کرتے ہوئے حکومت سے بھی متعلیبہ کیا تھا جس پر بی ایسی میں مختلف زمروں میں پاس ہوتے ہوئے انشاءاللہ انقریب وہ پریمری سکریٹری کو پہنچے گا اس کی ایک کافی بھی جناب محمد علی شبیر صاحب کو دیئے ہیں جس پر وہ مضبط ردیعمل ظاہر کرتے ہوئے پریسپل سکریٹری کو پھون کے ذریعے یہ بات اطلاع دی کے اردو میڈیوم کی جتنی بھی مسائل ہیں ان تمام کو حل کرنے کی کوشش کریں اور ساتھی ذات اردو ٹیچرز آسویشن جن نمائندگوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں اور ساتھی ذات اردو ٹیچرز آسویشن اور ساتھی ذات اردو ٹیچرز آسویشن ان تمام زمروں میں جو اسی اسٹی بیسی بیگ لک پوشٹ ہے ان کو عام زمرے میں لیتے ہوئے اس لیے کہ تین ڈی ایسی ہو چکے ہیں دوہزار آٹھ ڈی ایسی دوہزار بارہ ڈی ایسی دوہزار سترہ ڈی ایسی اب ان تین ڈی ایسیوں کے بعد انشاءاللہ اب ان پوشٹوں کو جنرل کیا جائے گا اور جنرل زمرے میں تمام پوشٹوں کو ظاہر کیا جائے گا میرے ساتھ جناب محمد شکل احمد صاحب جنرل سیکریٹری پردو ٹیچرز آسویشن جناب انساری بن احمد بازہار صاحب نائب صدر جناب محمد نجم الدین صاحب نائب صدر جناب محمد سلام خان صاحب صدر محبوب نگر جناب محمد انتیاز احمد صاحب صدر ناغر کنول اور ان کے علاوہ دیگر ذمہ درانے اردو ٹیچرز آسویشن نے شرکت کی ہے اور تمام رین اساترزہ کو انشاءاللہ ہم بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ہر وہ کام میں برابر برابر کی شریک ہے شکریہ